ہلو اسلام علیکم نمستے سسریع کال دوستوں میں ہوں شاکل اور سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹیلر وڈی میں دوستان آج کا ویڈیو ہے خاص کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بینا شٹل کو کھولے آپ شٹل کی ٹائمنگ کیسے لے سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شٹل کی ٹائمنگ خراب ہونے سے کیا کیا پرابلم آتی ہیں تو سب سے پہلے پرابلم آتی ہے کہ جو ہمارا نیچے کا جو دھاگا ہے باوبین کا وہ تو اوپر آتا نہیں ہے اگر اوپر آتا بھی ہے تو سلا یہ ہماری چھوڑ چھوڑ کے آتی ہے اور دوسری جو پرابلم ہے وہ ہے ہماری جو سوئی ہے مشین کی وہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کر رہا ہے کہ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھی بیل آئیکن میں دبائیے تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا نیچے کا جو دھاگا ہے وہ شٹل گھومنے کے وجہ سے اوپر نہیں آ پا رہا ہے تو اس کو اب ہم ٹھیک کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ پلیٹ نکال دیتے ہیں اس کو ہم سائیڈ میں نکال لیں گے اب یہ پلیٹ کو ہم نکال لیں کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھرا بھی جمع ہو گیا ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے ماشین کو اچھے سے ساف کر لینے کے بعد سب سے پہلے ہم بہبین نکال لیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گا کی پرابلم کس وجہ سے ہو رہی ہے یہ آپ جو ہول دیکھ سکتے ہیں جس سے ہماری سوئی اندر باہر آ جا رہی ہے اور یہ والا جو یہ لوک ہے یہ دیکھئے یہ جو کھاچا ہے جب تک یہ ہمارا کھاچا اس ہول تک پہنچتا ہے تب تک ہماری جو سوئی ہے وہ اوپر جا چکی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ہمارا جو ہے پرابلم ہو رہی ہے آپ کو کلیر نہیں دیکھ رہا ہوگا اس لئے میں یہ پریشر پوٹ نکال دیتا ہوں آپ کو یہ سب کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو کلیر دیکھنا چاہیے اس لئے میں ان کو نکال دے رہا ہوں یا داتی بھی میں نکال دیتا ہوں اب اس کو ہم سائیڈ میں کر لیں گے اب آپ کو کلیر دیکھے گا یہ دیکھیں جب تک یہ جو لک ہے ہول کے پاس آتا ہے جب تک ہماری جو سوئی ہے وہ اوپر چلے جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا یہ جو کھاچا دیکھ رہے ہیں اب تک ہول کے پاس آتا ہے یہ سوئی ہماری اوپر جا رہی ہے تو سوئی کو ہمیں نیچے لانا ہوگا تھوڑا سا اس کے لئے آپ کو شٹل کھولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے آرام سے اوپر سے بھی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ جو دنڈی والا جو یہ نٹ دکھ رہا ہے اس کو تھوڑا سا لوس کرنا ہے آپ کو نکالنا نہیں ہے نٹ کو یہ صرف تھوڑا سا لوس کرنا ہے نٹ کو اب یہ نٹ لوس ہو جانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کی اس دنڈی کو پکڑ کر اس طرح سے یہاں تک اس کو لائیں گے اب اس کو پکڑ کر اس طرح سے ہم دھیرے دھیرے سے ہلا کر یہ جو دنڈی ہے اس کو ہم نیچے لائیں گے اب ہم دیکھیں گے کی ہماری سیٹنگ برابر ہو گئی یا نہیں تو ابھی بھی تھوڑا سا نیچے لانا ہے میں یہ دیکھئے یہ جو سوئی ہماری جو ہے اب برابر برابر سے سیٹنگ ہو گئی ہے اس کی آپ کو بھی اسی طرح سے سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد اس والے نٹ کو جو ہم نے لوس کیا تھا اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اس ٹریک کی مدد سے آپ بہت ہی آسانی سے آپ اس کی شیٹنگ کی جو ٹائمنگ ہے اچھے سے لے سکتے ہیں شیٹنگ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں آرام سے اس کے بعد ہم یہ دیکھئے ہماری جو سوئی ہے اس کا سوئی کا جو ٹائمنگ ہے شیٹنگ کی ٹائمنگ کے ساتھ فکس ہو گیا ہے یہ ہم نے داتی لگا لی ہے اب ہم پلیٹ بھی لگا لیں گے اب اس کے بعد پریشر پوٹ بھی ہم لگا دیں گے اس کو بھی اچھے سے ٹائٹ کر لیں اب اس کے بعد ہم بابن لگا دیں گے ماشین میں اور میں آپ کو سلائی کر کر دکھا دیتا ہوں ہمارا دھاگا اوپر آ رہا ہے یا نہیں یہ ہم نے بابن لگا دی اب اس کے بعد ہم سوئی میں دھاگا ڈالیں گے اب ہم نے دھاگا ڈال دیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا نیچے والا دھاگا اوپر آئے گا یا نہیں آپ دیکھتے رہیے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا دھاگا اوپر آ گیا ہے اب ہم سلائی بھی کر کر دیکھ لیں گے کہ ہماری سلائی مرابر سے آ رہی یا نہیں تو یہ ہم نے سلائی شروع کر دی یہ سلائی بھی ہمارے اچھے سے آ رہی ہے اوپر کی سلائی اچھے سے آ رہی ہے نیچے کی سلائی بھی دیکھ لیتے ہیں یہ نیچے کی سلائی بھی بہت بڑی آ رہی ہے تو ہماری جو سیٹنگ ہے شیٹل کی وہ ہو گئی ہے